اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی ٹیچر آپ کو اردو پڑھا رہی ہوں ہم نے سبق پڑھا جس کا نام اوفیہ ماہولیاتی آلودگی ہے آج ہم اس کے سوالات کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی کتابیں کھولیں اور اپنی کاپی پر یہ سارے سوالات نوٹ کرنا پہلے آتے ہیں اس میں الفاظ مانے آلودگی گھندگی شفاپ صاف سترہ برمار زیادتی فضاء زمین میں چاروں طرف ہوا کا قرہ یا ماہول مخلوق پیدا کی ہوئی چیزیں مرکبات مرکب کی جمع یا ترکیب دیا گیا تباہ کاریاں بربادیاں گلیز گندہ محفوظ جو حفاظت سے ہو اب اس کے سوالاتے ہیں پہلا ہے آلودگی کی مختلف شکلیں کون کون سی ہیں دوسرا ہے انسانی زندگی پر آلودگی کا کیا اثر پڑ رہا ہے تیسرا ہے کیمیاوی خاد اور کیڑا مار دوائوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے چوتھا ہے گزائیں بیماریوں کا سبب کیوں بن جاتی ہیں پانچوا ہے دوے کو خطرناک کیوں کہا گیا ہے چھٹا اوزون لیر سے کیا مراد ہے ساتھا شور خطرناک قسم کی آلودگی کیوں ہے آٹھا آلودگی کم کرنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس کے جواب یہاں پر میں نے لکھ کر رکھے ہیں پہلا جواب ہے آلودگی کی مختلف شکلیں مندر جزیل ہیں آبی آلودگی، ہوای آلودگی، سوتی آلودگی وغیرہ دوسرا جواب ہے دوسرے سوال کا جواب آلودگی سے انسانی زندگی پر برا اثر پڑتا ہے آلودگی سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں مثلا ٹی بی، تبدک، خانسی وغیرہ کیسرے سوال کا جواب ہے کیمیاوی خاد اور کیرہ مار دواؤں کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اناج، فولوں اور سبزیوں کو پیداوار میں اضافہ ہو اور ساتھ ہی زمینی کیرو سے بچنے کے لیے بھی ان کا استعمال کیا جاتا ہے چوتھے سوال کا جواب ہے کیرہ مار دواؤں کے چھڑکاؤں کی وجہ سے یہ گزائیں بیماریوں کا سبب بنتی ہیں پانچوہ جواب ہے دوئے کی وجہ سے ہوا میں موجود پرت اوزون لیر اوزون میں سراخ پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے دوئے کو خطرنا کہا گیا ہے چھٹا ہے اوزون پرت ایک ایسی گیس کی پرت ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شاؤں سے ہمیں بچاتی ہے ساتھویں سوال کا جواب ہے کیونکہ شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعزاں خاص کر کانو اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے اس وجہ سے شور کو خطرناک آلودگی کہا گیا ہے آٹھے سوال کا جواب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درکت لگائے جائے جیلو دریاؤں تالابوں اور چشموں کے کنارے پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا دور بسائے اور جیلو اور پانی کے دیگر زخائر کے اردگرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگائے بچوں آج کے لیے اتنا ہی کل ہم اس سے آگے سوالات کریں گے اللہ حافظ